آپ نے چکن ونگز تو ضرور کھائے ہوں گے آج میں چکن ونگز گریوی کے ساتھ بنانے جا رہی ہوں جو ٹیسٹ میں بلکل لا جواب ہوگا جسے روٹی اور چاول دونوں کے ساتھ بہت خوبی کھا سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے پہ لائک ضرور کریں گے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے چکن کے ونگز ایک کلو لیا ہے جس کو میں نے دو تین پانی سے دھو کر رکھ لیا تھا گریوی میں ڈالنے کے لیے یہ سارے مسالے ہیں اسی چمچ سے میں نے دو چمچ لسن لیا ہے ادرک نہیں لیں گے یہ سابت کالی میرچ ہے ایک چمچ دھنیا پودر ایک چمچ نمک ایک چمچ لال میرچ کا پودر ایک چمچ ہلدی پودر ایک چمچ یہ گرم مسالے سابت ہے دو تین دارچینی کا ٹکڑا ہے تین چھوٹی الائچی تین بڑی الائچی اور چار لاؤنگ ہیں یہ میں نے دو پیاز بڑے والے لے لیا تھا بڑی کاٹ کر اس کو میں نے براؤن کر کے رکھ لیا مکسی جار میں ڈال کر اس کو بینا پانی کے براؤن پیاز کو پیس لیں گے فرائی پین میں آدھا کپ میں نے تیل ڈالا ہے اسی میں سارے ونگز کو فرائی کر لیں گے ہائی فلیم پر ایسی ہے اس طریقے کا اولٹ پولٹ کر کے یہ تیار ہو جائے گا اسی تیل میں یہ سارے مسالے ڈال کر بھون لیں گے لسن کا پیسٹ ایک منٹ میڈیم فلیم پر بھونیں گے حلدی پاورڈر لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر نمک پانی ڈال کر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو بھونیں گے سارے مسالے گرم مسالے اس میں سابت ہی ڈال دیں گے میں نے چھوٹی الائچی کو الگ نکال لیا تھا اس کو ہاتھ سے پیسٹ کے ڈالیں گے اس میں میں دو کپ پانی ڈال کر اس طریقے سے بھون لیں میڈیم فلیم پر دو منٹ پھر اس میں دو کپ پانی ڈال کر اس کو پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکا ہے یہ اچھی طریقے سے گل چکا ہے اس میں میں نے کالی میڈج کو پیسٹ لیا تھا چھوٹی الائچی کو اس کو مکس کر دیں گے اب یہ پیاز ڈال کر میڈیم فلیم پر اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اب میں اس میں دو کپ دودھ ڈالنے والی ہوں پانی کی جگہ میں نے دودھ ڈال کر گریوی بنایا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اس طریقے سے مکس کریں سارے دودھ ڈال کر اس کو دو منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے کلر اچھا آنے کے لئے ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو سو مچ